اس حقام میں پاکستان پارٹی کی انتخاب حکمت عملی میں تبدیلی آئی پی پی نے حلقوں میں سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے عوامی اجتماعات کے شریعور میں تبدیلی کر دی جانگیر ترین اور عبدالعیم خان نے الیکٹیبلز کو حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے جانگیر ترین نے کہا کہ پارٹی رہنم اپنے حلقوں میں ووٹر سے رابطے بڑھائیں منشور سے آگاہ کریں حلقوں میں انتخابی سرگرمی اور عوامی رابطوں کو تیز کرنے کے لیے عوامی اجتماعات کا نیاز شریعور جاری 26 نومبر کو کاموکی میں رانہ نصیر احمد 3 دسمبر کو قصور میں حاشم ڈوگر اور سردار طالب نکائی پڑے عوامی اجتماعات منعقد کریں گے رزوان آصف سے تفصالات جانیں گے جی رزوان کیا ہدایت کی گئی ہیں جی اس حکام پاکستان پارٹی کے پیٹرین چیف جہانگی ترین اور اس مرکزی صدر عبداللیم خان نے اس حکام پاکستان پارٹی کی انتخابی حکمت ملی میں تبدیلی کی ہے انہوں نے جو عوامی اجتماعات کا شرگرمی تبدیلی کر دی ہے تاکہ جو امیدوار ہیں وہ زیادہ زیادہ وقت اپنے حلقوں میں ووٹر اور لوگوں کے ساتھ گزار سکیں اس حوالے جو نیا شیڈول زیادہ کیا اس کے مطابق 26 نومبر کو کاموں کی میرانہ نظیر ہے جو جلسہ کریں گے 3 دسمبر کو قصور میں حاشم ڈوگر اور سرداد طالب نے کہی جو ہیں وہ جلسہ کریں گے جبکہ 9 دسمبر کو فیصلہ باب میں چودری زہیر تین اور 17 دسمبر کو لی گیا ہمیں سیادر پاکست گلانی جو ہے وہ بڑا ہی جلسہ کریں گے ان دلچوں کے علاوہ باقی تمام جلسے جو ہیں وہ مخرق کر دیا گی ہیں اس کے ساتھ جہاں کی تین علیم خان جو ہیں وہ 9 نومبر کو ٹیکٹ فرائم میں غلام سردر خان کے گھر جائیں گے جو انہوں نے چند روز قبل سہکا میں پاکستان پارٹی مشہوری اختیار کی ہے جہاں کی تین علیم خان نے تمام ایدواروں کو ہمیں ہدایت کیا ہے کہ وہ اپنے زیادہ وقت جو ہے ہر کوئی میں گزاریں ووٹر کے ساتھ رابطہ کریں انہیں پارٹی مشہور سے اگاہ کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ انتخابی جو ہے تیاری ہیں ان کو تیز کریں بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلیں اگاہ کیا